اسلام علیکم میں ہوں روف کلاسٹر اور آپ کو سامنے نیوی علاق کے ساتھ حاضر ہوں یہاں دیلی کی بنیاد پر سیچویشن جو ہے وہ بدل رہی ہے جب سے نئے آرمی چیف کی ڈیٹ جو ہے وہ قریب آنا شروع ہوئی ہے اس کے بعد آپ اچانک دیکھیں گے کہ بہت سارے پلیئرز آف دی گیم جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور یہی اگلا ہفتہ جو ہے منڈے سے آنوار جو ہے منڈے سے یہ کہا جا رہا ہے اس سے اگلے ویکنڈ سے پہلے پہلے فیصلہ ہو جائے گا کہ نیو آرمی چیف اور اس کے ناؤسمنٹ بھی آئے گی آ جائے گی تو اس سے ریلیٹڈ تمام جیسے میں نے کہا پروسیجر جو ہیں وہ شروع ہو گئے سپیشلی جو اچانک ہونا شروع ہے سارا یہ سارا اس سے اس سے ریلیٹڈ ہے انیس نومبر سے ہے جیسے پہلے بھی آپ سب کو پتا ہے کہ یہ جانی تھی سمری جو جانی تھی یہ انیس کے بعد جانی تھی لہٰذا موسٹ پرابلی جو ہے یہ منڈے کو وہاں پہ پہ پہنچے گی یا انیس کی ڈیٹ کو ابھی بعض یہ کہہ رہے ہیں میں یہ میں سن رہا تھا دو تین اپنے ان کو دوستوں کے بعض کہہ رہے تھے کہ سمری جو ہے وہ پہنچ گیا انیس کو ہی پہنچ گیا لیکن ایک ایک اس پر فارمل جو اس کا پروسیس ہے وہ ڈیفنیلی منڈے سے شروع ہو گا جس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس کو آرمی چیف لگانا ہے یا اس کو کس کو نہیں لگانا جو لندن پلان تھا جو میں پہلے بھی بتا چکا اور ابھی تک اسی کے مطابق چیزیں جو ہیں حکومت اس پر ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ موسٹ سینئر جنرل جو ہیں جو ان کا خیال ہے حکومت کا خیال ہے جب وہ ان کو سمری بھیجی جائے گی اس وقت جو ہیں وہ جنرل آسم منیر ہیں اسی پر نواز شریف صاحب ڈٹے ہوئے ہیں وہی لندن میں جو کچھ ان کی ڈیبیٹس ہوئی ان کی وہاں پہ یہ کوئی اپنے اپنے پارٹی کے لوگوں سے باتے ہوئی ہیں دیگر کچھ اہم سٹیک ہولڈر تھے ان سے بھی گفتگو کہ یہ بہت نیشنل اور انٹرنیشنل آپ کہہ لیں کہ سب کو کیونکہ پاکستان کی حوالے سے بڑا ایک ایک کہ جناب ایک اب کہہ سکتے ہیں کہ تیناتی جب یہاں پر ہوتی ہے جو پاکستان کارمی چیف جو ہے وہ ہمارے سیویلین سے ہمارے پولیٹیشن سے کئی سو گناہ زیادہ طاقتور سمجھا جاتے ہیں بہت سارے میڈلیسٹ کے ہمارے ممالک ہیں جو یہ بات چیت انہوں نے کرنی ہے کوئی پاکستان سے کوئی حوالے سے انہوں نے کوئی آکے پیکجز دینے ہو پاکستان کو مشکل سے بیل اوڈ کرنا ہو کوئی تیل دینا ہو کوئی کیش دینا ہو کوئی اپنے فانز انہوں نے رکھنے ہوں یا انویسمنٹ کی بات ہو تو آپ کو یاد ہوگا ہمیشہ پاکستان کارمی چیف جو ہے اس کے ساتھ ہی بات چیت کر کے دیا جاتے ہیں جب پاکستان کارمی چیف جو ہے ان کو وزٹ کرتا ہے یا ان سے جا کر اس پہ اس پہ ریکویسٹ ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں وہ پاکستان کو جو بھی فیورز دی جا سکتی ہیں وہ دیتے ہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا ریسٹنٹ جنرل باجو صاحب جو ہے جب اس کا آئی ایم ایف کا مسئلہ ہو رہا تھا اور ٹرانچ جو ہے رکھی ہوئی تھی تو یہ بتایا گیا تھا اس خبری آئی تھی کہ جنرل باجو صاحب جو ہیں انہوں نے بقیدہ بات کی تھی وشنٹن میں کہ اس وقت آپ اپنا کلاوڈ جو ہے یوز کریں اور پاکستان کو جو اس وقت وہ ڈیفارڈ کے خطرے پیش آ رہے ہیں اب ان کو ذرا کلیر کرنے کی کوشش کریں ایسے چینہ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی ساری کے ساری جو ہماری ہماری بات چیت ہوتی ہے یا جہاں پہ جو ہمیں آکے پیکجز ملنے ہیں یا ڈیویلمنٹ ملنے ہیں آپ اور میں کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کارمی چیف یا کون ہوگا کینسے ہوگا یا جو بھی سینئر موسٹ ہو یا جو بھی پرسیجر اس کو ڈپٹ کیا جائے گا کیونکہ اب اب جہاں پہ جو دیگر ہمارے اس میں اس کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی دیفنیلی سوچ رہے ہوگی جو ہمارا کہیں پہ نام نہیں آرہا صرف ایک دو نام جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں اور انہی پہ بات ہو رہے ہیں تو اور جو اس کے علاوہ لسٹ میں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہونا تو ایک نہیں ہے اگر چار پانچ نام بھی آتے ہیں تو ایک اس میں سے پک کیا جائے گا سو اس میں میری طرح یہی ہے کہ لندن میں جو میٹنگز ہوئی ہیں نواز شریف صاحب نے کیا ہے بڑا فارم سٹانس رکھے تو انہوں نے تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں جو ریلیٹر جیسے کچھ میں نے آپ اسپین کی ہیں تو سب کا انہوں نے اپنا ذہن میں رکھتے ہوئے کہ پاکستان نے سب ممالک کے ساتھ چلنا ہے اور آنے والے تین سالوں میں پاکستان کا آرمی چیف کیسا ہونا چاہیے تو انہوں نے اپنے بھی صاف زہرے اپنی سائیڈ بھی رکھی ہوگی کہ پچھلے یہ کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد ان کے اپنے ہینڈ پکٹ آرمی چیف تھے پھر بھی جیل میں بھی گئے ڈس کوالیفیکیشن بھی ہوئی تو لہٰذا ان کو خود بڑا تجربہ ہے کہ ہم نے کس طرح کا بندہ جو ہے لے کر آنا یہ اور بات ہے کہ ہر اپنے تین اپنا ایک ایک اس میں کریٹیریاں رکھتے ہیں سب سے زیادہ مین ان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنا بندہ ہونا چاہیے لیکن اپنے بندے کے ساتھ سینگھ ڑھا لیتے ہیں یہ یہ شریف فیملی کا میرے ایک پرانا ایک ان کا اپنا ایک ایک سٹائل ہے جو ہم سب دیکھتے ہیں اچھا اس کی سب سے زیادہ جو اس کے اس کے نقصانات ہوتے ہیں سب سے پہلے شریف فیملی خود بھگتی آگے بھگتی ہے کہ اپنا اپنا بندہ لانے کے چکر میں یہ انہی کا کلچر تھا کہ اپنا جاج ہو اپنا صحافی ہو اپنا کالم نگار ہو اپنا انکر ہو اور اپنا فوجی ہو ہر کوئی اپنا ہونا چاہیے اور کوئی اس میں نو نہ کرے بس اس میں لیولیٹی جو ہے نا مین چیز ہونی چاہیے لیولیٹی ٹوارڈزا اس میں اس میں پرسنل سپیسیفک زیادہ تھی رادر دین آپ اس میں باقی چیزیں ان کے نزدیق بعد میں آتی تھیں سو انہوں نے پیئے کیا یا پھر بعد ملک نے پیئے کیا کہ مارسل اللہ گیا تھا جنب مشرف کے دور میں یا بعد میں ہم نے چیزیں دیکھی ہیں کہ کہ اس کے بعد ہماری اسٹیبلش میڈ کا رول جو ہے نا وہ اتنا پاورفل ہو گیا کہ اب اس وقت ادھر ادھر حل نہیں پا رہے مطلب مجھے تھوڑا ہی حرانی ہوتی ہے کہ اس کے دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار بارہ میں اب آج آپ اس میں بیٹھ بارہ تیرہ سال ہو گئے مسلسل پلٹیکل یہاں پہ یہ رول چلا ہے رہے ہیں کہ پاکستانی سیاستدان ان تیرہ سالوں میں ویک ہوئے ہیں ولنبل ہوئے ہیں اور وہ ادھر ہی سارے وہ پنڈی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے مطلب وہاں سے کیا فیصلے ہوتے ہیں جو فیصلے ہوں گے وہ ہی ہوں گے ابھی دیکھیں عمران خان صاحب ہیں انہوں نے ساتھ میں انہوں نے چھویس چھویس طریقے انہوں نے دے دی ہے انہوں نے کہا اپنے انہوں ورکرز کو کہا ہے کہ پنڈی کو پیچیں آپ وہاں پہ پہنچے ہیں اب چھویس کونسی ڈیٹ ہے کہ ستائیس کو آرمی چیف جیسے میں نے کہا ستائیس کے قریب ان کے ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے تو نیا چیف جو ہے انہی یہ انہی ڈیٹس میں اگلے ہفتے میں لگ رہا ہے تو اسی وقت خان صاحب چاہتے ہیں کہ پنڈی میں لوگ آپ اکٹھے ہونے چاہیے آپ وہاں پر آئیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم بات کریں گے اب اس موقع پر خان صاحب کیا چاہتے ہیں یقینی طور پر انہی تو پتے کہ وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو نہیں روک سکتے اور روکنا بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ انڈیکیشنز آ رہے ہیں کہ وہ شاید ان کو بھی میسے چلا گیا کہ آپ کیوں اس وقت اپنے آپ کو ایک بیٹ گئے کے طور پر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ نیا چیف انہوں لگانا تو ہے اب وقتی طور پر خراب کر لیں گے ڈیلیز کر لیں گے کچھ اور اگر ایکسٹر کانسٹوشنل سٹیپس کوئی لے لیے جاتے ہیں تو یہ نقصان تو پھر آپ کو ہو جائے گا کیونکہ مجودہ حکومت جو ہے اگر آج الیکشن میں جاتی ہے یا کچھ عرصے بعد ان سے چیزیں تو نہیں سمجھ رہی ہیں ایکانومی ان سے ٹھیک نہیں ہو رہی جو ان کے دعوے تھے وعدے تھے پھر یہ ساتھ مہینے میں ایک بہت بڑے بریک تھو نہیں کر سکے کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور عمران ہم بان جائے یہ بھی سیاسی شہید بان جائے اور یہ بھی ان کے ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں سڑکوں پر یہ بھی اسٹیویشمنٹ کے حوالے سے اپنا وہی پرانا بیانہ لے کر آج جو آج کل عمران خان صاحب نے لیا ہوا ہے کیونکہ یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں یہ انٹی اسٹیویشمنٹ بیانہ جو ہے وہ زیادہ پاپول ہرے لہٰذا یہ تو یہ چاہیں گے کہ ٹھیک ہے جی کہ ہم بھی کل کو مارے جائیں سیاسی طور پر ہم بھی شہید بنے گا چھے سات مہینے ایمال سال دو سال کا بھی گیپ اگر پڑ جاتا ہے تو ٹھیک ہے جی پڑ جائے پھر کس کو یاد رہے گا جناب دوہزار بائیس میں جی اپریل سے لے کے دسمبر تک ہماری کیا پرفارمنسی کتنا ہم نے برا یہ پرفارمنسی لوگوں کے میموریز جو ہیں وہ بڑی شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں لوگوں کے میموریز بڑی زیادہ تیز ہوتی تو مجھے یاد ہے فروری دوہزار بائیس تھا کہ یہ ٹی وی چینل میں یہ آنے کو تیار نہیں تھے پی ٹی کے لوگ جو وزیر آتے نہیں تھے ہم خود ریکویسٹ کرتے تھے وہ کہتے ہیں بھی ہم نہیں آتے ہم آکے کیا دفاع کریں لوگ ہم سے نراز مہنگ گئی اس وقت بھی تھی آپ تو حالات اس سے زیادہ ہیں سو وہ چیز اس پہ الحیدہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنا دباؤ رکھنا چاہتے ہیں کہ فیوچر کی اسٹیبشمنٹ جو ہے ان کے ساتھ ان کے رلیشنشپ کیا ہوں گے ابھی تک باز ایک دو سورس نے یہ بھی کہا ہے کہ خان صاحب ان لوگوں تک بھی ریچ اوٹ کی ہیں میسیجنگ دی گئی ہے کہ جناب کہ اگر آپ کے اپرائنٹ ویٹ ہو جاتی ہے ہمارا پہ آپ سے ایک پرسنل ایسا ایشو نہیں ہے we will be ready to work with you کیونکہ ان کو یہ ہے کہ نئی اسٹیبشمنٹ جو ہے وہ خان صاحب کو الیکشن لے کے دے اب اس ساتھ کیونکہ وہ آرمی چیف کی تناتی جائے سے میں نے کہا کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکی جو پچھلے چھ سات مہینوں میں تھا بہت سار لوگ کہہ رہے تھے نومبر سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے پھر یہ تھا کہ نئی جناب نیا چیف جو ہے خان صاحب بھی چاہتے تھے کہ وہ آکر نئی حکومت لگا ہے وہ تمام جو ان کے ان کی سٹیٹیجیز تھیں وہ اس حوالے سے وہ نہیں چل سکیں سو اب نئی سٹیٹیجی خان صاحب یہی سمجھے جا رہی ہے کہ بہتر ہے کہ آپ اس میں نئے آنے والے چیف کے ساتھ اپنے آپ کو پارٹی بنا لیں اور یہ بتا دیا جائے کہ وہ صرف حکومت کے ساتھ ہیں اور آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگلے تین سال مزید آپ نے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں نئے الیکشن ہونے اگلے سال اسی نئے چیف کی مجودگی میں ہونے تو آپ کیوں ان کو ہسٹائل کر رہے ہیں کوئی بھی آج آنے دیں آپ کو اسے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو تو ایک ایک لیول پلینگ آپ کو فیلڈ جائی ہے یا آپ اپنا دباؤ جو رکھنا ہے کہیں رکھیے گا کہ جناب الیکشن کروائیں اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ جناب کے وہ کہتے ہیں حکومت کہتے ہیں استمبر اکتوبر میں الیکشن ہوں گے آپ کہتے ہیں جی مارچ اپریل جون میں کروا لیں کچھ درمیانی مہینہ جو ہے جون جولائی کا کوئی بھی اس پہ اس پہ تائے کیا جا سکتے ہیں حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے جو آپ سبتمبر میں کروائیں جو جولائی میں کروائیں سو فیس سیلن کے طور پر دونوں پارٹیز کہیں نہ کہیں پہ بیٹھ کے کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں اور وہ ڈیفنیلی نیا چیف جو اگر اس کو اس کو حکومت کی طرف سے میرا کھلا تھرائیز کیا گیا تو پھر ہی کریں کہ میری یہ کہال ہے اپنے طرف سے وہ کوئی انیشیٹر نہیں لیں گے کہ جناب کے وہ جائیں اور وزیر اعظم کو کہیں جی آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈیٹ جو ہے وہ تیہ کر لیں اور تاکہ یہ چیزیں میں نیوٹرل سمجھا جو نیا آرمی چیف یہ کام نہیں کرے گا اور اتنے جلدی بھی نہیں کرے گا وہ خود کو آپ پولٹیکل رکھے گا اور یہ بات کہہ بھی چکے ہیں ڈی جی آئی جائے سے میں نے کہا انہوں نے پریس کانفرنس جو کی تھی وہ یہی تھی کہ ادارہ اپنے آپ کو وہ پولٹیک سے دور رکھے گا اور ان کا کہنا تھا یہ فیصلہ کو انڈویجولز کا نہیں ہے اس قیادت کا ہے جو ابھی آکے پندرہ بیس سال جنہوں نے اس اس فوجی قیادت کو چلان ہے سو یہ فیصلہ جو ہے وہ اس لیول پہ ہوا ہوا ہے سو یہ خان صاحب کی لیکن ایک موجودگی جو ہے وہ ایک 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 اس کے ساتھ یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ یہاں پر آرے فلوی صاحب ہیں وہ بڑی ایک اہم پوزیشن میں ہیں کہ وہ سمبری ان کے پاس جانے نام انہوں نے اس کا اس کو فائنل اس پہ سائن کرنے ہیں تو وہ آخری لمحے پہ کیا آپ اتنا بڑا ایک کریسس یا عمران خان صاحب یہ ان کے پارٹی پسند کرے گی جی ایچ کیون پسند کرے گا کہ نام جو گیا ہے اس کو اس کو آرے فلوی صاحب لے کر بیٹھ جائیں گے لہذا خان صاحب جو ہیں اس لیول تک کیا جانے کو تیار ہیں کہ آرے فلوی صاحب کو کہیں ڈٹ جائیں اور آپ نے نہیں کرنا اور اس کے کیا کنسیکنسز ہو سکتے ہیں ساتھ میں آپ نے سنا کہ بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ بھی اس میں درمیان میں آگے ہیں انہوں نے بڑی دھومدار انہوں نے تکریر کیا آرے فلوی صاحب کو انہوں نے بھی تھریٹس کی ہیں کہ اگر انہوں نے یہ نام روکنے کی کوشش کی تو اٹھوڈ ہے کنسیکنسز ہو وہ الہتہ انہوں نے دباؤ دینے کی کوشش کی مولانا فضرمان یا دیگر پارٹی وہ ٹوٹل ایک سائٹ پہ ہو گئے ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ نواز لیگ جو ہے وہ اکیلے کو اپنا آرمی چیف لگانا چاہتی ہے تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آرمی چیف آرے وزیراعظم کا وہ پریولیج ہے اور سارے پیپل پارٹی اور مولانا ہوں یا دیگر لوگ ہوں وہ سارے اس پہ ایک ہی اس کے پرمیسٹر کے پیچھے کھڑے ہیں سو وہ انہوں نے سٹرنگت ان کو دیئے آرے فلوی صاحب جو ہیں اب ان کا رول جو ہے وہ جیسے میں نے کا بہت اہم ہو چکا ہے لیکن ساتھ میں کوئی ان کو اشورنسز بھی دلوائی گئی ہیں کہ جناب کہ الوی صاحب اس موقع پر ایسا کوئی بڑا کریسس وہ پیدا نہیں کریں گے جو پاکستان کے لیے کوئی بڑی کوئی مدد انبیرسمنٹ ہو جائے کیونکہ سپیچلی پاک فوج کے حوالے سے تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ اس کو چوبیس دن اگر اس کو ڈیفر بھی کرتے ہیں تو پھر جائے سے میں نے کہا بہت کانسٹوشنل ایشو پیدا ہو جائے گے کیونکہ باجوہ صاحب نے تو ریٹائر ہونے ہیں ان کے ریٹائر میٹ کے بعد اگر چوبیس دن آپ سمبری رکھ لیتے ہیں تو پھر باجوہ صاحب کیا کریں گے کنٹینیو کریں گے حکومت کے نوٹیفائی کرے گی کوئی جیک برانچ کی اس طرف سے کوئی کوئی اس میں کوئی نوٹیفائی کیا جائے گا کیا فردر وہ اپنا فردر یہ جب تک نیا چیف نہیں لگتا یہ کانسٹوشنل کرائیسز حل نہیں ہوتا تو وہ کیا کریں گے برحال میری اطلعہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہی نا وٹ کم میں والا حصاب ہے کہ وہ اس وقت اپنی بات پر لندن پلان پر ڈٹے ہوئے کہ جو لندن میں فیصلان نے انہیں کیا ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کو جب موسٹ سینئر وہ جرنل ہے جس کے آپ کوئی ایسی کوئی راز نہیں رہا وہ جنرل آسم منیر صاحب کے نام پہ ہیں کہ انہیں ہی آپ جو ہی نا آرمی چیف کا طور پر لگایا ہے ہمارا کوئی تیسرا کر دے لیکن اس پر بھی وہ نہیں مانے پھر جیسے میں نے کہا سہر یہ شمشات صاحب تھے جن کو آرمی چیف صاحب چاہتے تھے ان کے نام پہ بھی انہوں نے ایک ہی بات کی ہے وہ نواز شریف صاحب جو ابھی تک اب پتہ ہے کہ یہاں پہ مطلب ہے ہونے کو جب دباؤ آتے ہیں یا کوئی بعض دیلز کی جاتی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہوتے کہنے کو لیکن نواز شریف صاحب کی ایک ہی نہیں جاتا کہ کہ اس کی بات کو زیادہ ویٹے دیا دے اب تک ہی ہوتا ہوا ہے اور کوئی بھی اسٹیویش میڈو پھر وہ نئے چیف کو دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ نیا بندہ جو آ رہے کس کی طرف ہوا چل رہی ہے اور کس کے چانسز جو اینا بڑھ رہے ہیں اور جنب باجو صاحب ہی ڈیفنیلی ایسی لیگیسی میرا خیال ہے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیں گے کہ ان کی جا وہ جا رہے تھے تو ان کے بعد ایک کریسس پیدا ہوا ہے ان کے بعد کوئی ٹاگوار شروع ہو گئی پھر یا عمران خان صاحب پر انڈی بیٹھے ہیں ادھر وہ دستدر پاکستان کے پاس سنبری پڑی ہوئی ہے حکومت جو ہے وہ اپنا زور لگا رہے بلاوال بھٹو صاحب کے اپنی تھریٹس ہیں مولانا صاحب کی ہیں سو ملک میں ایک کیاٹک سیچویشن جو ہے نا ایک آرمی چیف کے اپوائنمنٹ کے حوالے سے میرا خریجنل باجو صاحب بھی ہرگیز اپنے سیچویشن کے لئے نہیں چاہیں گے کیس طرح کی سوچیشنل لہٰذا وہ چیز کوشش کی جائے گی کہ اس کو اس کو چھبیس سے پہلے پہلے جو ہے نا اس کی سو کو مقا دیا جائے ختم کر دیا جائے کہ عمران خان صاحب چھبیس کو آنا چاہ رہے ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ اس سے پہلے ہی اس کو ایک نیا چیف جو ہے نا انہوں اس کر دیا جائے اور تاکہ خان صاحب جب یہاں پر آئے ہیں تو یہ اس کا اس کا ایشو جو ہے نا وہ حل ہو چکا ہے وہ پھر اور اپنی سیاسی تقریریں جو بھی انہوں نے کرنی وہ کرتے رہے لیکن کم از کم آرمی چیف کے حوالے سے مسئلہ نہیں ہونا جائے اور خان صاحب کی بھی اپروچ جو ہے وہ میرے اکلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہا جا رہے بڑی وہ ہو رہی ہے سافٹ ہو رہی ہے جیسے آج انہوں نے کہا جی مان لیتے ہیں کہ انہوں نے سازش نہیں کی تھی مطلب مجھے ہٹانے میں لیکن روک تو سکتے تھے آج والا ان کا بیان تھا یہ بھی ایک بڑا سافٹ میسیج ایک اسٹیبلشمنٹ کو ایسا ایسا سازش والی تھیوری سے بہر نکال رہے ہیں بہرحال اگل آفتہ بڑا ان تو ایک کروشل ہے اور میرا کہہل ہے یہ سارے معاملات جو ہیں جن پر ہم بات کر رہے ہیں جن پر سپیکولیشن ہو رہی ہے ڈیبیٹ ہو رہی ہے نام آ رہے ہیں نیکس ویکنڈ تک یہ کوئی نہ کوئی اونٹ کسی کروٹ جو ہے نا وہ بیٹھ جائے گا دیکھتے ہیں یہ اونٹ جو ہے نا وہ کس یہ کروٹ بیٹھتے ہیں ابھی تک جیسے میں نواز شریف صاحب اپنے نام پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں